ایوییشن اینالیس کے تجزیعے کے مطابق اس وقت تقریباً 23,600 ائرکرافٹس جن میں مسافر اور کارگو جہاز شامل ہیں فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں جبکہ اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ابھی مزید پچیس سو جہاز ایسے بھی ہیں جو اڑان بھرنے کے لیے بے چین ہیں یہاں پر ہم اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایوییشن کی ایک ویب سائٹ www.flighttrader24.com کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں جس کے مشاہدے کے بعد آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ مختلف فضائی روٹس پر بیق وقت پرواز کرنے والے ائرکرافٹس ایک ایسا منظر تخلیق کرتے نظر آتے ہیں گویا کہ خلا کی وسطوں میں ستاروں کی کوئی اہم کانفرنس جاری ہو اسی طرح ایک اور ویب سائٹ www.airliners.net کے مطابق اس وقت دنیا میں جہازوں کی کل تعداد 49 ہزار ہیں انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہر پندرہ سال بعد وقت کی ضرورت کے مطابق جہازوں کی تعداد تقریباً دو گنی ہو جاتی ہے اور حالیہ سروے کے مطابق موجودہ تعداد 2030 میں جا کر ایک دفعہ پھر دو گناہ ہو جائے گی محترم ناظرین دنیا کی سب سے بڑی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اگلے 20 سال تک ہمیں تقریباً 49 ہزار مزید جہاز تیار کرنا پڑیں گے جبکہ 2037 میں جا کر یہ تعداد 63 ہزار کے عدد کو کراس کر سکتی ہے اگر جہاز بنانے والی کمپنیوں یعنی بوئنگ اور ائر بس کی سال 2014 کی آمدن کو دیکھا جائے تو وہ بترتیب 90 اور 81 ارب امریکی ڈالر بنتی ہے 2016 میں مارکیٹ میں پہنچنے والے بوئنگ کی تعداد 748 جبکہ ائر بس 68 کی تعداد میں شمار کیے گئے ہیں گزشتہ سال جون کے مہینے میں صرف امریکن ائر لائن کے جہازوں کی تعداد 1799 تھی جو کہ قومی اور بین الاقوامی پروازوں کو شامل کر کے ظاہر کی گئی ہے اس صفح میں ریان ائر لائن 398 جہازوں کے ساتھ دنیا میں دسویں نمبر پر شمار کی گئی ہے خواتینوں حضرات اگر ہم ایسے فضائی حادثات کا جائزہ لیں جن کے بارے میں حادثے کے بعد ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ دنیا کے سامنے نہیں آسکی تو ایوییشن سیفٹی نیٹورک کے مطابق 1948 سے 2017 تک 85 ایسے ہوائی حادثات وجود پا چکے ہیں جن میں 26 مسافر جہاز خوشکی پر گر کر تباہ ہوئے جبکہ 69 ایسے جہازوں کے حادثات پی ریکارٹ کا حصہ ہیں جو کہ حادثے کے بعد سمندر میں غرق ہو گئے جس کی تازہ ترین مثال ملائشین ائر لائن کی فلائٹ 370 ہے جس کا گزشتہ کئی سالوں سے تلاش اور تحقیق کے باوجود ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ناظرین محترم ہوائی جہاز دست انسانی کا وہ شہکار ہے جس نے فاصلوں کو سمیٹھتے ہوئے دنیا بھر میں طویل ترین مسافتوں کو مختصر ترین وقت میں نہ صرف تیہ کرنے کے قابل بنا دیا بلکہ یہ محفوظ ترین ذریعہ سفر بھی تسلیم کیا جاتا ہے